اور دو پانی خاندانِ زہرہ پہ بلند اور سلوات اس کو بیٹا تھوڑ چھوٹا کرو ایسے نہیں بلند اور سلوات پڑھئیے تاکہ پتہ چلے آپ مجھلی سوید شیفہ ٹھیک ہے نعرہِ تقبیر آپ کے نعروں سے اندازہ ہوگی کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے نعرہِ تقبیر جو سردی کی دہشتگردی کا شکار ہے وہ نہ بولے جو ولایتِ علی سے سرشار ہے وہ بولے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ہر میدان کی شان وارثِ پلے ایمان قیامت تک کے لئے مومن اور منافق کے درمیان عبدی پہچان وہ علی جس کا نام سنکھر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے منافق کا شجرہِ نصر پگر جاتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ببانے کی تاریخ کا سب سے بڑا نانا پتا چلے کچھ زندہ کھو اپنے مولا کے چن منا رہی ہے نعرہِ حیدر اتنی بلند سنوات پڑھئے خاندر زہابار بسم اللہ اعوذ باللہ من شیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلانمین صاحبِ دعوتِ نبویہ وَلْصَلَتِ الْحَدْرِيَّةِ وَلْنِسْمَتِ الْفَاطِمِيَّةِ وَحِلْمِ الْحَسَنِيَّةِ وَشَجَاةِ الْخُسَنِيَّةِ وَعِبَادَتِ السَّجَادِيَّةِ وَمَآثَرِ الْبَاکِرِيَّةِ وَآثَارِ الْجَافِرِيَّةِ وَعُلُومِ الْقَازِمِيَّةِ وَحُجَجِبْزَوِيَّةِ وَجُدُ تَقَوِيَّةِ وَنَقَاوَتِ نَقَوِيَّةِ وَالْغَيْبَتِ الْحِسْكَرِيَّةِ وَغَيْبَتِ الْحِلَاہِيَّةِ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوان صلوان محمد مان وصلاة والسلام مولا شرف الانبیاء والمرسلین ورانہ دیبین التاہرین المخصومین المنتجبین المنتخبین ولانت اللہ علیہ آدائے مطمئن من یومن حاضر الیومدین و بعد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جس کے دل میں اترام سیدہ ہے اتنی بلند سلوات پڑے کہ آپ پہ میرا پاک اللہ راضی ہو جائے صلی اللہ محمد آپ کی سلوات کی آواز دھیری ہے بلند تر سلوات پڑے یار محمد بھار سادوات جبل اترام حاضینِ گرامِ قدر آشکانِ رسولِ خدا محبانِ آلِ عبا عزدرانِ مظلومِ کربلا سب سے پہلے دعا گو ہوں برادرِ عزیز خطیبِ آلِ محمد الامہ منتظر مہدی صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے یہ تاریخی صفح ماتم میری یا قزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یقین فرماری ہیں ان کے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد میں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ تمام حضرات کا چل کرانا اتنی تعداد میں میری مقدس پردہ دار بیٹیوں کا تشریف فرما ہونا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے بھائی شجاعت حسین صاحب کو مولا زندگی دے سہد دے ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے دیگر جتنے مومنین کے شفہ مائے چاہے باہر کھڑے ہیں اپنے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے حجتِ خدا کی بارگاہ پیش کرنے کے لیے ایک والا سلوات بڑی خود نہ ہو مجلسِ اضافہ صبح سے ماشاءاللہ شروع ہے ظاہر تقریباً آٹھ وجہ سے یہ مجلس شروع ہے اور اب رات کے تقریباً نو وجہ کے قریب ہیں آپ اتنی محبت سے میرے مولا کی گفتگو کو سماعت فرمارے ہیں ہر خطیب ہر ذاکر ہر عالم نے خوب پڑا میں طالب علم ہونے کے ناتے چند منت کی گزارشات میرے بعد ملک پاکستان کے نامور ذاکرین عشق فرما ہے بھائی نوید عشق صاحب بھی میرا بیٹا عمران بجلی ماشاءاللہ مولا کا بہت منظور نظر ذاکر ہے چونکہ میں چاہتا ہوں آج میں فضائل بھی اپنی بیٹیوں کے حصے کا پڑھوں دنیا میں اللہ کی اس کائنات میں جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں آدم کے لیے رحمت میرا رسول نہ میں تھکے ہوئے لوگوں کا خطیب ہوں جتنی داد مجھے بی بی دیتی ہے پوری دنیا جانتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں نہ میں داد کا بھوکا ہوں یہ داد کا شوق اسے ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو جسے ہر وقت میری بی بی عزت ادا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرو شجاہاللہ پہلا جمعہ کہہ رہا ہوں آدم کے لیے رحمت میرا رسول نو کے لیے رحمت میرا رسول یہیہ کے لیے رحمت میرا رسول انعوس کے لیے رحمت میرا رسول ذکریہ کے لیے رحمت میرا رسول میں نبیوں کے لیے کہہ رہا ہوں دعوت کے لیے رحمت میرا رسول یاکوب کے لیے رحمت میرا رسول عیسیٰ کے لیے رحمت میرا رسول موسیٰ کے لیے رحمت میرا رسول تورات کے لیے رحمت میرا رسول زبور کے لیے رحمت میرا رسول انجیل کے لیے رحمت میرا رسول قرآن کے لیے رحمت میرا رسول جبریل کے لیے رحمت میرا رسول مکحیل کے لیے رحمت میرے رسول اسفحیل کے لیے رحمت میرے رسول ازرائیل کے لیے رحمت میرے رسول چاند کے لیے رحمت میرے رسول سورج کے لیے رحمت میرے رسول شداروں کے لیے رحمت میرے رسول عباؤں کے لیے رحمت میرے رسول جنت کے لیے رحمت میرے رسول خود رحمت کے لیے رحمت میرے رسول ارشو کے لیے رحمت میرے رسول فرشو کے لیے رحمت میرے رسول کائنات کے لیے رحمت میرے رسول خلاوں کے لیے رحمت میرے رسول ہواوں کے لیے رحمت میرے رسول شداروں کے لیے رحمت میرے رسول ہواوں کے لیے رحمت میرے رسول وریوں کے لیے رحمت میرے رسول صحابہ کے لیے رحمت میرے رسول عالم کے لیے رحمت میرے رسول گوشتہ حد کے لیے رحمت میرے رسول خلاوں کے لیے رحمت میرے رسول علم کے لیے رحمت میرے جہاد تک میری آواز جا رہی ہے میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی کائنات میں سرے 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 کر اللہ کی جلت قول عالمین کے لیے جو رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جو محمد کی بھی رحمت ہو اسے فاطمہ زہر آگے جناب سیدہ آپ کو سلامت اکھے میری یاکہ زادی آپ کو سلامت اکھے دونوں ہاتھ بلد کر گئے کیا بات ہے کھکے ہوئے محل میں گفتگو پہ رہا ہوں میری مخدومہ میری مخدومہ آپ پہ رازے ہو جو عالمین کے لیے رحمت ہو ایسا مشکل وقت ہو تو لوگ جلدی خدابت کرتے ہیں تاکہ داد پلے میں بالکل تھوڑے وقت نہ بڑھوں گا عالمین کے لیے جو رحمت ہو آپ نے مقدس قازمی صاحب کی ایک گھنڈا تبلیغ سنی جو عالمین جہاں پر انہیں گفتگو چھوڑی وہی شمع چھیل رہا ہوں مولا آپ کو سلامہ رکھیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کبھی زاکروں پہ تراز نہ کرو ممبر پہ آتا ہی وہ ہے جسے زہرہ بلا آئے تو جو ہے مولا آپ کے سامنے رکھے جو زہرہ کو منظور نظر نہ ہو وہ اس ممبر پہ نہیں آتا اپنی تبلیغ کے ٹوکرے گھر میں رکھو سجاد بھائی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں مولا آپ کو سلامہ رکھے لیکن رب محمد کی قصر ہم ہمیشہ حق بولتے ہیں حق بولنا چاہیے حق سننا چاہیے حق سمجھنا چاہیے حق پوشانا چاہیے ہر مولوی اپنے ممبر سے کہتا ہے حق کی بات کرو حق کی بات کرو حق کی بات کرو سعودی عرب کے دودھ پہ پرنے والے کی اولاد حق کی باتیں کرتا ہے تمہیں حق کی بات کرتے ہوئے کبھی علی یاد ہی نہیں آتا آئے 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 پاک بی بی آپ کو سمجھتے میرے ساتھ کوئی نارے والا نہیں آپ نے بولنا ہے مخدومہ آپ کو سمجھتے مخدومہ آپ کو سمجھتے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جانمین کے لیے رحمت ہو میرے بچوں بہت وجہوں اس سے میرا رسول کہتے ہیں جو رسول کے لیے رحمت ہو اسے جناب سہرہ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں بیٹی کے اعترام میں رسول کھڑا ہوتا تھا مجھے قسم ہے رب محمد کی اگر نبی بیٹی کے اعترام میں کھڑا ہوتا تو آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا یا سنت رسول ہو جاتی آج جس کی بیٹی ہوتی باپ اس کے لیے کھڑا ہوتا رب محمد کی قسم جب میرے رسول کھڑا ہوا کرتے تھے جناب سہرہ نے پوچھا بابا آپ کے سر پر اس وقت کا تاج ہے نبوت کا تاج ہے آپ آدم کے مولا ہے لوگ کے مولا ہے یایہ کے مولا ہے بابا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں ہوں آپ اٹھ کے تھرے ہو جاتے ہیں اب جس کے پندے پر ابو سفیان کی مہر ہے وہ بلکل نہ بولے جس کے دل میں سلمان کی بلائد ہے وہ صبح تک بولے گا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ مجھے قسم ہے اس میں دوحیر کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے بہم باپ سمجھ کے تھڑا نہیں ہوتا جب تو آتی ہے جبریل ہاں چونکے کہتے ہیں رسول کھنے ہو جاؤ قرآن کا سورہ کاؤسر آ گیا مخدومہ آپ کیوں سلامت کی جو سیدہ پہ بھی نہیں بول سکتا پتہ نہیں کم بولے مولا آپ کیوں سلامت کی مجھے ساتھ دل بولا خریف بولا مجھے ساتھ دل بولا خریف بولا مولا آپ کی ساتھ میرے مخدومہ آپ کی سلامت کی آؤ زمانہ کیا جانے عزت فاطمہ کیا ہے قرآن مجید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجارت بھئی بالکل میں اپنے وقت کے اندر چھوڑوں گا میں پانچ منٹ کہہ کے ایک گھنٹہ نہیں پڑوں گا میں یہاں میزبان کے حوالے سے میرا چھوٹا بھائی ہے اللہ اس کی زمان میں اور تاثیر دے ایک جملہ کہنا ہے اور رب محمد کی قسم مجھے کہنے نہیں پڑے گا کھڑے ہو جاؤ کہہ کے کھڑا کیا تو کیا کیا پنجاب میں مجمع کھڑے کرنے کا نباز کرامت باس نے ڈالا پوری دنیا جانتی ہے کوئی خدابت کے زور نہیں ہے میرے نبی کی حدیث ہے جنت ماں کے قدموں تلے جنت ابھی بے شک نہ بولیں مجھے نتیجہ دینے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اگلا جملہ جو سمجھ گیا وہ صبح تا قدموں میں بولیں گا جو نہ سمجھے ہو نہ بولیں کوئی معفی جنت ماں کے قدموں تلے ہے عورت کے قدموں تلے نہیں ہے نہیں غور کہہ رہے ہیں آپ جملے بار عورت کے قدموں تلے جنت نہیں چاہے کسی علامہ کی زوجہ ہو عورت کا اعترام ضرور ہے عورت بیٹی ہے عورت بہن ہے مگر جنت اس وقت تک قدموں کے نیچے نہیں آئے گی جب تک ماں کے درجہ عصمت پہ نہ آئے جنت ہے ماں کے قدموں تلے جب تھکا وہ بے شک نہ بولیں کوئی پابندی نہیں جب میں نے نتیجہ دینا ہے بھائی نوید عاشق صاحب یہاں سے لے کے وہ باہر چادروں میں بند ہاتھوں تک انشاءاللہ مقام طوبہ پہ دات نہ جائے میری کا نوکر نہیں منتظر بہت توجہ معلہ سلامہ دیکھ اس سے بڑا جناب سگدہ کی عزت میں مجھے جملہ ہی نہیں منا تو اچھو جنت ماں کے قدموں تلے پھر نبی نے حدیث ارشاد ہمارے آل حسن و آل حسین سیدہ شباب اللہ حل جنت میرے حسنین جنت کے سردار ہیں جوانوں کے مجھے پانچ منٹ بھی پڑھنا آتا ہے میں نو پانچ منٹ میں ایسی مجیلس پڑھتا صبح تک آپ بولتے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ دیکھ کر جاؤں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین اہل جنت نہیں ہے حسنین مالک ہے جنت کے اہل وہ ہوتا ہے جو ملکیت کے بعد ہو مالک وہ ہوتا ہے جو ملکیت سے پہنے ہو نہیں گوھر کیا جنت حسین کی چوتی کا صدقے میں ہے اور ہم یعنی اسی نے نہیں کہتے کہ ہمیں جنت میں یہاں تک میری آباد جا رہی ہے میرے مولا کائنات کا فرمان ہے اے رب العالمین گوا رہنا علی تجھے سجدہ سیرے نہیں کرتا نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ دوزک کے ڈر سے کرتا ہے میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تُو ہے علاقے سیدہ تو یعنی پھر میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی تیری ولایتی قسم ہے ہم جانی یعنی جنت کے لیے نہیں کرتے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماروں ماہوں کی صرافت میں کوئی شک نہ ہائے 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 پتہ نہیں سمجھا ایک نہیں چھوڑا دونوں ہاتھ ملن کر گئے ہائے داری آنی حق آنی حق آنی حق جو نہیں کہہ رہا ہوسکاری اسے کوئی نیستہ نہیں ہاتھ بلند کر گا آنی حق آنی حق آنی حق آنی 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 نہ رہا ہائے داری اس لیے میں پڑھا کرتا ہوں رب محمد کی قسم یہ میرے وہ چوبلا ہے تو سیاکوں کے چوانوں کے گرے جو پڑھا کرتا ہوں آنی 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دوروں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری اتنی بلند سلمات پڑھ یار محمد بار بس بالکل اپنے ٹاپک شریع ہنڈوں گا جنت ہے ماں کے قدم آتا لے تھک تو نہیں کہے جب مشکل وقت تو کہتے ہیں یہ تودھ مجمع جگال ہے نا مجمع میرے کہنے پر تھوڑا چلتا ہے یہ مجمع نہیں یہ ازادار ہے مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں نا میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے نا اچھل کے ادھر آپ اچھلے خطیب کو نہیں اچھلنا چاہیے کہ میں بیٹھا بیٹھا کرسی توڑ دوں بات ایسی ہونی چاہیے جب بودھ سکن کے دل میں جا کے سج جائے ہم مسلیب نے بھی طالب کے ماننے والے ہیں جس نے بودھ توڑے ہے دل نہیں توڑے پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے جبل پارکرے میرے نبی رحمائے جنت ماں کے قدمت تلے نتیجہ سنو اور مجھے اجازت ہو بھائی سجاد کے لئے خصوصی دعا ہے میری دل سے پیار کرتا ہوں ان سے اترام کرتا ہوں میں ان کا کردار کا اترام ہوتا ہے عمر کا نہیں کہ کون چھوٹا ہے کون بنا مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اترام ہے کردار کا جنت ماں کے قدمت اللہ سلامت کے جنت ماں کے قدمت تلے ہیں تو جو علی کو پکڑ کے نہیں رکھتا وہ در پدر ہو جاتا ہے جنت ماں کے قدمت تلے اب حسنین ہے جنت کے سردار میری پردہ دار بیٹیوں کسی میری بیٹی کے سر سے فضائل میں بھی چادر نہ اتری ہو مخدومہ آپ کو سلامت دکھیں اللہ میری بیٹیوں کے شریف مقاصر پورے فرمائے یہ جملہ میری بیٹیوں صبح تک نہ یاد رہے میں لیکن نوکر ہی نہیں اپنی بیٹیوں سے وہی کال کرتے جو بیٹی کو بیٹی سمجھے اس ممبر کا تعلق کردار سے ہے گفتار سے نہیں توجہو میرے حسن نے تھک تو نہیں گئے کہ میں بھائی کو جلدی بلوں سرولے کے سیدھوں کے لیے بہت بڑے باپ کے بیٹی توجہو میرے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدمت شکت حسینی صاحب اب حسنین ہے جنت کے سردار تو مجھے کہنے دونا اب جس کا عقیدہ وہ بولے جس کا نہیں ہے وہ نہ بولے شوم سے مجھے داد چاہیے نہیں آدم کی جنت حسین کے قدموں میں جسے یقین ہے وہ بندہ بولے جو شک کے ساتھ سننا وہ احسان نہ کرے جس کا یقین ہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ تعید ہو میرے چبلے کی آدم کی جنت حسین کے پاس بولنا آدم کی جنت حسین کے پاس نو کی جنت حسین کے پاس یایہ کی جنت حسین کے پاس ابراہیم کی جنت حسین کے پاس اسمائل کی جنت حسین کے پاس عیسیٰ کی جنت حسین گوزہ کی جنت حسین ذکریہ کی جنت حسین یعقوب کی جنت تو سائے یوسف کی جنت تو سائے جبریل کی جنت تو سائے میکیل کی جنت تو سائے حصفیل کی جنت تو سائے حضائل کی جنت تو سائے صداروں کی جنت تو سائے سیاہ کی جنت تو سائے سنی کی جنت تو سائے ہر صاحب زمیر کی جنت کے مالک حسائد ہے علماء سلے کے فقہاں تک فقہاں سلے کے ونیوں تک ونیوں سلے کے غوثوں تک غوثوں سلے کے گلندر تک گلندر سلے کے اپدال تک آؤ مئیہ کے تکڑوں پہ بھرگار حق کے سارا پہ بھاؤکرے والے تاریخ کی ابو چہلو آؤ بھوانہ کی بارگاہ میں قرامت با سہدری چیلنج کر رہا ہے تجھے مقام پتول بداؤں پوری کائنات کی جنر جس کے قدموں تلے ہوں اسے حسین کہتے ہیں اور حسین کی جنر جس کے قدموں تلے ہوں اسے سارا کہتے ہیں اللہ حق اللہ حق جنے ہوئے مجموع میں پہنڈا کبھال نہیں اب نہ رو سنو جناب زہرہ کی ست پر اللہ حق اللہ حق اللہ حق حیدری ایسری دونوں ہاتھ پلند کر کے مولوی کو شرماتی ہے قرامت با سہدی کریں بولو بولو سخی سردار کلندہ ماست آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی 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 لالہ حیدری مولا ہم گولیاں نہیں چلاتے شیعہ کبھی بارود کی زبان سے نہیں بولتے ہم درود والوں کے ماننے والے ہیں ہم کبھی گولی نہیں چلاتے ہمیں پتہ تیری روحانی موت کیا ہے ہم جتنی مرتبہ علی علی کرتے ہیں اتنی مرتبہ ہندہ بیٹے کو موت آتی ہے تو جو ہے سرواد بریان محمد دار پوری کائنات کی جنت ختم جس کے قدموں کے تلے ہو گھری کا وقت دیکھو تین منٹ میں فضائل مکمل دو جملے مسائب کو اور بھائی کو بلا رہا ہوں پوری کائنات کی جنت جس کے قدموں تلے ہو یہ کوئی چھوڑی سی بات نہیں ہے جسے آپ نے بڑی بینیازی سے سن لیے بوری کائنات کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے حسنین کے تلے ہو حسنین کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے زہرہ کے جہے تو چھو چاہتک میری آباد چاہے تمہیں پتہ نہیں ہے مقام زہرہ کیا سورہ کاؤسر ہے فاطمہ آئی خائخہ پوری کائنات میں اکلوتی فاطمہ تنہا بدول ہے میرے بھائی پینی مرتبہ آپ کی مجلس میں نے بھوانہ میں پڑی تھی پوری کائنات میں اکلوتی بدول ہے وائد الحمدللہ میں نے کبھی دعوے نہیں کیے کرامت با سہدری ہے سیوں کے بعد ہاؤ اپنے ممروں پہ پڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے پاکستان کا کون سم اللہ ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے ٹی وی چینل پر کھول کے بات رہ گی میں نے کیونٹی وی پہ کہا تھا کہ جاد کو مولوی صاحب اسلام زلوار اوچہ رکھنے کا نام نہیں گردار اوچہ رکھنے کا نام بولا مرے ساتھ میرے جوانا ہو ابھی ملنا کوئی پاکستان میں پیٹھو نہیں ہوا جو ہمارے سامنے پیٹھ کر علی کی ولاعت میں سکھ کرے سورہ کوسر ہے فاطمہ آج سجاد بھائی آپ کا پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے بھائی امجد صاحب مولا کو سہت اسلام دی دے ایسا لہنے دودی کا مالک امیرہ بھائی کہ جب کسائت پڑے گا یہاں پر ایک خود کا منظر ہو جائے تو جو یہ خموشی توجہ ہے میں نے جو وقت مانگا اس کے اندر چھوڑا بیٹھے جو میرے بھائی چادر شریف والے تو جو اب جن کے ہاتھ ہی چادروں میں ہیں اٹھیں گے کہا شجا پہ میں نے ایک جگہ جملہ کہا کہ علی کے ولاعت اور مولا کے نام پہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے جب تقریر ختم کی مولوی صاحب کا چہرہ اتر گئی اپنا مولوی تھا کہتے ہیں جی تقریر تو آپ نے بڑی اچھی گی میں نے کہا جی جو ظلم کی ہے وہ بتا ہے کہتے ہیں یہ ضروری ہے ہاتھ کھڑے کرنا علی کا حسد بولتا تو ہے نا شجروں سے علی کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرنا ضروری ہے میں نے کہا میں دلیل ایسی دوں گا مولا جی تو ساری زندگی پوچھے تو میں علی کا نو کری میں نے کہا نبی ویسے ہی کہہ دیتا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے نہیں جس سے سمجھ رہی آئی وہ بے شک نہ بولے جس کی تاریخ میں نظر رہی ہے وہ بے شک نہ بولے میرا نبی ویسے ہی کہہ دیتا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پلانوں کا ممبر بنا کر علی کا آنکھ اٹھا کر نبی نے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا جی علی مولا ہے اور میں نے کہا یاد رکھ ملہ علی کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرنا ملہ کی سننا تھی نہیں مصطفیٰ کی سننا تھی جیو سلامت و حق پھولے والے والے حق ادا کرنی آپ نے ایسے لگتے ہیں مجلس شروع اب ہوئیے دونوں ہاتھ ملن کر گئے ہائی داری کبھی میرا بھائی مجھے فریش ٹائم میں وقت دیتا ہے پاک بھی بھی سلامت کھر جن آرہے آتے رہے گے میرے بہتو آجر سورہ کاؤسر ہے جناب زہرہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بتا کے جا رہا بڑے خوصورت انداز کوئی میرا نوجوان بھولا تو میں نے پی پی سے بھیک نہیں مانگ بڑا خوصورت حل بتا کے جا رہا بحث نہ کرو ایک دوسرے کو کافر نہ کو گولیاں نہ چلو بس اللہ حل کرنا ہے اور اللہ کے قرآن سے پوچھو اِنَّا آتو اِنَا قَلْ قَوْسَرْ اے میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دے نماز کا امکار اللہ تجھے بادہ دیتا ہے میں تجھے قوصر عطا کروں گا یہ خاموش نہیں میں میں صاحبانے ممبر میں تجھے قوصر عطا کروں گا قوصر نہر کا نام نہیں عجیب جاہل ہے چھمی مثالیں کم دے تو میں آیا پھائی ملتظر مہدی کے پاس یا بھوانہ پہ گزرتا وہ مولوی آدمی تھا بھوک لگی ہوئی تھی ان کے پاس آ گیا مولوی کو کھانے کو ملے باگ کھا جاتا ہے تو جائے گا نہیں ماں ہے ان کے پاس بھائی جی تیاری کرنا اور آگر کہا کہ بھائی جان کھانا چاہیے انہوں نے دو اتنی اتنی موٹی کتابیں میرے سامنے لگا میں نے کہا حضور میں نے کھانا مہا ہے یہ لائبریری کے پھر دو کتابیں لے کہ بھلا یہ کتابیں پڑھیں میں نے کہا جناب مجھے کھانا چاہیے انہوں نے دس کتابیں رکھ دی میں نے مانگا کھانا انہوں نے دیکھ کتابیں اب مذہب کو سائٹ پہ رہنے دو لو آف نیچر ہے کانون فطرت ہے جو جس سے مانگو اسے وہی دینا چاہیے عقل کے یتیموں نبی وارث مانگتا ہے اللہ نہر دیتا ہے نبی وارث مانگ رہا ہے اللہ نہر دے رہا ہے اللہ نے کہا میں تجھے سورہ کاؤسر عطا کروں گا سورہ کاؤسر فاطمہ ہے اس لیے کہا یہ کاؤسر ہے شوہر ذات کی اکاؤسر ہے آئے ہاں دوڑوں ہاتھ ملند کر کے آئے داری آخری جملہ ختم پھر کبھی حاضر ہوا تو اس وضمون کو مکمل کروں گا بیس یہ نہیں ہے کہ چار تھی یا ایک میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں ستر مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا لی تو مجھ جیسا لو جی ہم میں نے کہنے نہیں ضرورت ہی نہیں بھائی سجاد صاحب آپ کو بالکل زحمت نہیں دوں گا جتنے میرے نوجوان بیٹھے پہلے سمجھنا سمجھ کے ذہن میں فیصلہ کرنا پھر ضمیر مانے تو قدموں پہ کھڑے ہونا ضمیر نہ مانے میں کسی پہ بوجھ نہیں پڑھنا اللہ کی عزت کی قسم چپ رہنا بولنا بھی نہیں کھڑا ہونا تو دور کی بات میں چادہ صدیوں کا منتظر ابباہ سلچا ہوا مسئلہ حل کر کے نہ چونکنا نہیں کھڑا نوکر ہی نہیں میری بی بی نے مجھے ہلاکسی بہر لگائی ہے سکر مردبہ نبی نے فرمایا یعنی تم مجھے ساتھ میں تم جھے ساتھ یعنی یہ جملہ آپ نے سنے میں نے نتیجہ لے گئے یہ میرے استاد محترم کا جملہ ہے یعنی انت اللہموں کے لہمیں دموں کے دمیں حسبوں کے حسبی سلموں کے سلمی نصبوں کے نصبی علی میرا خون بھی تو میرا گوش بھی تو میرا نور بھی تو میرا بھائی بھی تو میرا بشی بھی تو میرا آخی بھی تو اللہ کے ولی بھی تو تُو سید العرب ہے تُو کاشف القرب ہے تُو آئین اللہ ہے تُو لسان اللہ ہے تُو مجھے اللہ جو علی پہ زبانے نہیں بول رہی مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے اس لیے میں نے بھکا کر داؤ علی کے نام پہ بول کر اپنے شجروں کے اعلان کیا کرو کیونکہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا مجھے کہیں نہیں بجھا چلا کہ منافق کہاں سے پکڑا جائے گا نبی نے بجھایا ہے سلمان اگر منافق پہچاننا ہو میرے بھائی انہی کے فضائل پڑھنا چیرہ کھلے تو سلام کرنا چیرہ پکڑے تو لانا کرنا تو جو ہے نا تو جو ہے اس لیے میں نے بھی نرما یا علی تُو آئین اللہ ہے تُو نسان اللہ ہے تُو وجہ اللہ ہے تُو اصل اللہ ہے تُو عصد اللہ ہے تُو مرزات اللہ ہے تُو آدم کمالا ہے نو کمالا ہے یا یا کر میری تا بتا جانا یا یا کمالا ہے عیسیٰ کے مولا ہے تو سید العرب ہے تو کاشف القرب ہے ہمارا سجرہ ہے ہماری نفتار ہے ہماری کفتار ہے ہمارا پیغام ہے ہمارا چنون ہے ہمارا خون ہے ہمارا حسب ہے ہمارا نصب ہے تو بھی حاسبی میں بھی حاسبی تو بھی سید میں بھی سید تو بھی حجت میں بھی حجت تو بھی معصوم میں بھی معصوم تو ابو تالیم کا خون میں عبداللہ کا خون ہم دونوں زمین و آسمان کے مالک ہیں ستر مرتبہ نبی نے کہا علی کے باستہ میں کلے جیک نبو دے رہا ہوں میری ساری زندگی کی مجلس ہے نبی طائیٹ آج کے جملہ ایک ہے آلکھ مولوی کے نبی کی ایک نے چار بیٹھ لیا ہے آگرہ مطمئن سہدی کے جملہ سوڑ اگلوتی فاطمہ ہے اگلوتی بطول ہے اگلوتی طائرہ ہے اگلوتی محدشہ ہے اگلوتی کا ستار بطول ہے ستر مرتبہ نبی نے کہا یعنی تُو مجھ جیسا ہے میں تُو جیسا ہوں اتنی مرتبہ نبی نے کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں یا رسول اللہ میں نوکر ہوں میں غلام ہوں نبی بھائی کہتا ہے علی کہتا ہے میں غلام ہوں آج شجاعت بھائی قرآن کے آشیے پر کلامت باز مذہب پتل دے گا اگر نبی نے کبھی ایک مرتبہ بھی کہا کہ ہاں تُو میرا غلام ہے ہاں تُو میرا غلام ہے بیت بھائی کا ہاں تُو میرا غلام ہے عمجد بھائی سار اٹھانا شداد بھائی سار اٹھانا نبی دباز سار اٹھانا بوانہ کے غیرت وندہ سار اٹھانا میں فیصلہ کر رہا ہوں ایک ہے یہ چار ہے اگر نبی ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا کہ زادہ اگر نبی ایک مرتبہ بھی کہہ دا علی تو میرا غلام ہے تو فاطمہ علی پہ حرام ہو جاتے ہیں اوہ 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 نہیں شبج رہے جملہ اوہ اوہ اللہ علی کا واسطہ پہلے سمجھو نہ مجھے دا دو ٹھہرو ٹھہرو نہ مجھے دا دو پروانی بی بی کی عزت کی قسم میں ایک بندہ نہ بولے پروانی لیکن پہلے جملہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ستر مرتبہ علی نے کہا میں غلام ہوں نبی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ علی تو میرا غلام ہے کیونکہ اگر نبی ایک مرتبہ بھی علی کو غلام کہہ دیتا تو فاطمہ علی پہ حرام ہو جاتی کیونکہ نبی کی بیٹی کا بیار غلام ہونا نہیں ہے کعبے کا امام ہونا ہے پتہ نہیں کسیمہ خ niet میرا ایمان ہے جہاں تک میری یع 않았 جاری آخری جملہ وضائل ہوں اگر نبی کی چار بیٹیاں ہوتی تو میرا ایمان ہے چاروں کے خامد کعب سے آدھے ہیں اصول معاشرت ہے اصول معاشرت ہے رک جاؤ اصول معاشرت ہے جب اندر دار رہے وہ نہ بولے آپ نے لفظوں کا محظمت آر اصول معاشرت ہے جو پہلی بیٹی کو دو وہی جہاز دوسری بیٹی کو دینا پڑتا ہے ایک جنت کی مالکہ جو نہیں بولنا پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھا ہے جو سیر کر رہی ہے وہ نہ بولے جو کوئی شمجھ نہیں آئے وہ بولے ایک جنت کی مالکہ ایک کے نام کے مکہ کی گلی بھی نہیں ایک کے بچوں کے گھوڑا بنے دوسروں کی انگلی بھی نہ پکڑے مباہلہ میں جائے تو فاطمہ چادر میں آئے تو فاطمہ قلب کہلائے تو فاطمہ اٹھ کے کھڑا او تو فاطمہ رازیہ کہے تو فاطمہ مرضیہ کہے تو فاطمہ محدثہ کہے تو فاطمہ آج سعودی عرب کے حرام ٹود پر پل پل کر زہرہ کا مزار بسوار کرنے والے ابو جیلو کی اولادوں جس کا حق میں کم مز کم جنت ہو اسے زہرہ کہتے ہیں بس چلا گیا رسول روتی رہی بطور ناصر عباس اور کرامت عباس سے ایک استاد کے شاگرد جملے دو پڑھنے ہیں اور آپ سے اجازت چھا رہو او میری پردہ دار بیٹیو اللہ میری بیٹیو کے پردے سلامت اکھے گلے میں کپڑا ڈال کر ہر مجلس میں اپیل کیا کر دو میری بیٹیو جب بھی گھروں سے باہر آؤ کبھی چادر کے بغیر نہ آنا میری بیٹیو اتنی پردہ ہو کر آؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیں بیٹیو اس کی تھوڑی آواز کر دیں یہ اس زینب کی کنیزیں ہیں جو چھتی شہروں میں بھائی کے قاتل سے ایک چادر مانتی گئی ہم روتے اس لیے اے مسلمانوں جس کے ہاتھ دکھیں وہ بات اب نہ کریں جو زہرہ کے لوکر بن کر آیا ہے وہ اپنے سینے پیارے نہ کریں صبحوں سے لے کے شام تک ان بیٹیوں کو لائش لیے ہو کہ ماں آٹھ گھنٹے کھڑی رہی بیٹی بہتر گھنٹے کھڑی رہی ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں ماں کا ہاتھ یہاں تھا بیٹی کا ہاتھ یہاں ہاں میری بیٹی دو جملے بس موئنٹ ہیں اوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غمِ خسین کے لاؤ بھائی شجاد اجازت ہے کسی کے پاس اگر ایک کاغذ ہے نمید بھائی مجھے دیجئے گا میں نے سنت ادا کرنے میری بیٹیو اجازت ہے جو سید بیٹھ ہے ہاتھ کھڑا کریں جاں جا سید بیٹھ ہے ابھی ہاتھ کھڑے رکھنا یہ میرے گلے میں کپڑا ہے اپنی جدہ ظاہرہ کا واصلہ کوئی روئے نہ روئے میرا بھائی اپنے انداز سے پڑھتا تھا میں اپنے انداز سے پڑھتا منتظر پاس اللہ تیری بہن کا پردہ سلامہ دکھیں میرا بیٹا جتنے لوگ جتنے لوگ آج شبہ سے تیری مجلس میں آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بھاگ بھاگ کے جا رہے کریوں جی بسم اللہ بھائی کی شادی میں اتنا پروٹوکول نہیں دے گا جتنا ظاہرہ کی ازاداروں کے لیے صبح سے کھڑا ہے اس لیے کھڑا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے جس کا پہلو زخمی ہے اور رکھ میرے سر پہ قرآن جتنے لوگ تیرے پاس ہیں اکیلا علی لوگ کے کہتا تھا مسلمانوں ظاہرہ مر گئی ہے آگے جنازے میں آ جاؤ ایک حسن تھا ایک حسین تھا زینب رو رو کے کہتی تھی بابا جو تھا پایا کان اٹھائے گا اور بسم اللہ مراتبہ کوئی قامل نہیں شر چبلہ ایک پہلنا ہے اور آپ سے اجازت لے لی اجازت ہے اجازت ہے بھائی شہید باپ کے بیٹے ہو زاکر حسین بیٹا امران بجلی اللہ خادم بجلی کے ترجات پر برندی فرمائے کوئی کہتے ہیں زہرہ تین گھنٹے کھڑی رہی ایسے نہیں مسائب میں ہمیشہ مومنین میں بیٹا پیچھے مسائب میں ہمیشہ مومنین میں پھرد میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں تم مجھے پرسہ دیں پڑھنا ہے میں نے صرف دو میں کوئی کہتے ہیں زہرہ دو گھنٹے کھڑی رہی کوئی کہتے ہیں تین گھنٹے کھڑی رہی لا میرا رکھ حاضی کے ہاتھ پہ علام مغاضی کے علام پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں منتظر مہدی میں نے کئی نہیں پڑھا کہ زہرہ چار گھنٹے کھڑی رہی یا آٹھ گھنٹے کھڑی رہی اتنا ضرور کہتا ہوں اوہ شیو ازاد آروں اتنی دیر کھڑی رہی کہ بیوی نے رو کے کہا یا علی ان سے پوچھو میں تھک گئی ہوں میں زمین پہ پیٹھ جاؤ ماں تم گردس کے آٹھ کھلو ہے جو زہرہ کو پرسہ دینے آیا حرام زادہ کہتا ہے حریصے کہنے اب یہ دربار اس کے پاپ کہنے الہا شابہ 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 آزاد آروں روتے رہو اور تمہاری بیٹیوں کے پردہ سلامت ہے ہاں میرا بیٹا شرط دو منٹ کے بعد بڑی دیر جب زہرہ کھڑی رہی میرا بھائی یاد آئے تو دعا کر بڑی دیر جب زہرہ کھڑی رہی کمینے جی جی ہاتھ رابا اللہ تیری جوانی سلامت اتھے میرا بیٹا میں ساروں مرتبہ کہوں گا حق ادا نہیں ہوگا جب زہرہ کھڑی رہی نہ اتنی دیر کھڑی رہی کہ میری پیپی کے پاہ سوچ گئے حسین کہتے اما اگر سوال کرنا نہیں آتا اے ام سے سوال نہ کر اور سوال دو کر دی ہے اچھا اگر سننے مسائے پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں پیرہ سے ماتب کر جیسے ماں کے سامنے چار پرس کے حسین سر پہ رو رہا کے گا تھا اور پاگنا دیر اور یہ نہ گا کہ میری ماں مسئلہ سے بھول گئی اما چاہے بہت دیر جب کھڑی رہی آخری جملہ آخری جملہ کہتے زہرہ کیوں آئی ہے بی بی کہتے ہیں حق لینے کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے اجازت دینا سیدو اجازت دینا زندگی کا کوئی پتہ نہیں اللہ جانے اگلے سال کرامت پاس بھی زندہ ہو کے نہیں تیرے پاس کوئی گواہ ہے میری بی بی فرماتی ہے میرے حسن اور حسین کہتے ہیں یہ بچے ہیں بی بی کہتے ہیں مباحلہ میں تو بچے نہیں تھے کہا یہ ان کی گواہی نہیں بھانی جائے کہا نہیں کہا یہ شوہر ہے کہا پاس بھی لبل مطلب کہا یہ حاش بھی ہے جب میری ظاہرہ کی اب مجھے جا شدہ پھائی آج بی بی زینب کے واس جائے میں مر جو لوگی پھر مجھے بی بی زینب کے واسہ مر جانے دو مجھے میں چھپاؤں یا پردوں ایک جملہ چھپاؤں یا پردوں امام زبانہ کہتے ہیں چھپاؤں نہیں کمینا کہتے ہیں ظاہرہ جھوٹنا بڑا ہری کی زوجہ زمیر پہ بیٹھی ظاہرہ نے باتوں شنن گیا رو گے کہ بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی حسین کے دم آجائے کہا تیرے پاس کو یور گواہی آخری جملہ جو بندہ کہتے ہیں جو بندہ کہتے ہیں میرے اندر پتھر کا کھلے جائے میری ماں مر گئی تھی میں نہیں رویا تُو گھروں تک پیٹتا نہ جائے میں بی بی کا نوکر نہیں میری بی بی کہتے ہیں حسین رکچا اب میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جس صرف دنیا کی کوئی طاقت جھوٹنا نہیں سکتی اب یہ جملے میرے بھائی اللہ مناصر پاس پڑا کرنا تھا تاکہ اس کی تائید ہو جائے بی بی نے اب آن کی سندھ سے اب آن کے دامن سے سندھ لکھا دی کہا چچا سلیبان نے دے دے سلیبان نے سبائی کو دی اب جس کے ہاتھ پیارے ہیں اسے زینب کے باستہ محقب نہ کریں اور جو ساراں کو پرسہ دینے آئے اور میری بیٹیوں آج ایسا محجب کرنا کہ حسین مان جائے میری ماں ناوارش رہی ہے کتے نے سرند لی لے کے گیتل لکھا ہے تو پھر میں کیا کروں اس نے ٹکرے کیے کہتا ترے بھابا کوئی زیاد تھا اور سارا سمیل پہ بیٹھی ٹکرے چن رہی تھی ایک پہ زیرت نے زہروں کے ہاتھ پر تازیانہ مارا علی کی آواز ہوئی اللہ اکبر زہروں نے کہا علی رک جہاں اور میری سینہ ابھی مدینے میں ہے راہ کا پچھنا پہ ہے چار سو پہ غیرت زہروں کو پرسہ دینے آیا ان کے ہاتھوں میں لکھ لیا تھی دروازے تھیں دروازے پر آخر کہتے ہیں زہرہ ہنی کو پاہر نکال کوئی روئے نہ روئے زہرہ کہتے ہیں قرآن پہ نہا ہے اب تیری مرضی ایک پہ غیرت کے دن دیکھتے کیا ہو دروازے کو توڑ دو اس نے دھگا دیا پیچھے دیوان آگے دروازہ درمیان میں زہرہ کتے نے ڈاک باری جلدہ ہوا دروازہ زہرہ کے پہلو پہ گرا زہرہ کی آواز ہے اممہ میرا محسن شہید ہو گیا اب جو چھوٹے دلوانے موٹ کے چلا جاؤ دروازہ مزنی تھا زہرہ نیچے گر گئی اوپر دروازہ آ گیا سپاہی گزرنے شروع ہوئے پورا سین سرخ ہو گیا ایک کتے نے علی کے گلے میں رسی ڈالی زہرہ اٹھی کہا نا دیکھے جاؤ کمیرے نے گستاخی کی کہا زہرہ اگر علی چاہیے تو در بار بھی آ جاؤ زینب روزے بھی گئی کہا اٹھنا نا امد پرسا دینے آئی ہے او میری ماغلین ہے آئے زہرہ آئے حسن آئے حسن آئے حسن